سلام نمستے سسریعہ کال خوش شامدیت امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور ہری ایسے ہوں گے ویوز اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ای ویزا کیا ہے اسے کس طرح اپلائی کیا جا سکتا ہے اگر آپ کے پاس پاکستانی پاسوٹ ہے تو آپ کتنے کنٹری ایسی ہیں جن کا ای ویزا اپلائی کر سکتے ہیں ای ویزا اپلائی کرنے کے لیے کیا کیا ریکوارمنٹ چاہیے اور کون کون سے ملک ہیں جن کا ای ویزا پاکستان کے پاسوٹ پر ایزیلی حاصل کیا جا سکتا ہے کتنے پیسے لگتے ہیں یہ سب کچھ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے اگر آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر لیجئے اور ساتھی بیل کے نوٹفکیشن کو پریس کر دیجئے جی ہاں ساتھی بیل کے نوٹفکیشن کو پریس کر دیجئے جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میں جب بھی نئی ویڈیو اپلوٹ کروں گا اس کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے گا شروع کرتے ہیں ویڈیو ویوز ویوز یہ ہے ویکی پیڈیا کی ویب سائٹ پاسوٹ پاکستانی کی تو اس میں آپ چک کر سکتے ہیں پاکستانی ویزا کی تمام انفرمیشنز تو جی تو ویوز اس وقت پاکستان پاسوٹ کے اوپر جو ای ویزا کنٹری ہیں وہ ہیں ویوز انیس کنٹری ہیں انیس سے بیس کنٹری ہیں جن کا آپ ای ویزا اپلائی کر سکتے ہیں کچھ کنٹری ایسی ہیں جن کا آپ ویزا بلکل ایزی لی اپلائی کر سکتے ہیں جیسے ازربائی جان کا ازربائی جان کا ویزا آپ اپلائی کر سکتے ہیں 25 ڈالر میں ویسے اوپر 23 ڈالر لکھا ہوا ہے لیکن 25 ڈالر میں آپ اس کا ویزا 2 سے 3 دن کے اندر اندر اس کا ویزا جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں آن لین اپلائی کرنا ہے اس کی جو پیمٹ ہے وہ کریڈٹ کار سے کرنی ہے اس کے لئے کوئی بھی ڈاکومیٹس ریکوارڈ نہیں ہے صرف آپ کی ایک فوٹو کاپی جو ہے اس کی پاس ووٹ کی وہ سکین ہونی چاہیے اسے آپ نے ان کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کرنی ہے کچھ اپنی جو پرسنل انفرمیشن ہے وہ ڈالنی ہے آپ کا نام ایمیل اڈریس آپ کا فون نمبر اور آپ کا جو ہے پاس ووٹ کی تمام ڈیٹیل ڈالنی ہے اور آپ کو 3 سے 4 دن دن کے اندر ویزا مل جائے گا بہرین ہے بہرین کے لئے کافی زیادہ ریکوارمنٹ ہے بینک سٹیٹمنٹ ہے بھوٹل بوکنگ ہے ریٹرن ٹیگٹ ہے تو یہ سب کچھ بہرین کے ویزے کے لئے چاہیے اس کے بعد ملیشیہ کے ویزے کے لئے بھی کافی زیادہ ریکوارمنٹ ہے میانمار اس کے ویزے کے بارے میں میں اتنا تو نہیں جانتا لیکن اس کا نہیں پتا میں آپ کو اس کے انفرمیشن کے بارے میں بہت اس پہ لیدہ ویڈیو بناوں گا میں اس کے بعد سینڈ کٹ ہے اس کے لئے بھی کچھ ریکوارمنٹ ہیں زومبیا کے بارے میں زمباوے کے بارے میں کینیا روانڈا یہ ان سب کے اوپر میں ویڈیو بناوں گا انشاءاللہ صرف میں نے اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے کے لئے کہا تھا کہ ای ویزا اون لین اپلائی ہوتا ہے آپ کی ای میل سے آپ کا ویزا اپلائی ہوتا ہے اور ای میل کے اندر ہی آ جاتا ہے اس کا کم سے کم جو دورانیاں ہے وہ تین گھنٹے ہے کسی بھی کنٹری کا اور زیادہ سے زیادہ ایک ہفتہ تین دن تین گھنٹے سے لے کے ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کو ای ویزا مل جائے گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئیت اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ